موسیقی ماشاءاللہ جی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہی نواز شریف ہے جس نے بلاول کے والد کو گیرہ سال اسی جیل میں رکھا موسیقی ملاقات کے اوپر کیا رد عمل موقف یا کیا سمجھتے ہیں کہ اگر تو اپوزیشن جماعتیں ایک پیچ پر آ جاتی ہیں تو اس کے اوپر کیا آپ لوگ آپ لوگ کیا رد عمل دیں گے کیا کہیں گے اس کے اوپر ہم میرد کر رہے ہیں ہم ملک ملک کو آگے لیکن فرق نہیں پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا وہاں جو سمجھ چکی ہے تو اب ہمیں پتا ہے کہ یہ جو اس طرح کی ان کے عادتیں کچھ بنیان اوپوزیشن احتیاط پوری دنیا میں انشاءاللہ اب سرخ رو ہو رہا ہے آج آپ نے دیکھا یہ بہترین لیڈر کی وجہ سے عمران خان کی وجہ سے جن وجہات پر اوپوزیشن اتحاد ہو رہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بجلی مہنگی ہو گئی پانی مہنگا ہو گیا اوپرال مہنگائی ہو گئی اس کو ایجنڈا بنائیں گے اس کی بنیاد پر اتحاد کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا عوام بیوکوف ہے عوام نہیں سمجھتی جن لوگوں نے چالیس سال ملک کا یہ حال کیا ہے تو آج چار مینے میں یا چھے مینے میں اس کو اتنی جلدی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے صحیح کر دیا جائے اس کے لیے وقت لگے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وقت جیسے جیسے گزرے گا پاکستان تحریک انصاف جو کام کر رہی ہے مارے قائد عمران خاند جو کام کر رہے ہیں پاکستان ڈلیور کرے گا اور پاکستان ترقی آفتار اور شکریہ نے دی مارا صاحب پرگرام میں ہمارے ساتھ گفت کرنے کے لیے ناظرین اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ایک اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے نومان لنگڑیال صاحب جو کہ وزیر زراد بھی ہیں سر پرگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ابھی تو پاکستان کے خلاف بورڈر کے اوپر محاص کھلے ہوئے تھے آپ نے دیکھا پاکستان انڈیا کا کس طرح سے گزرشتہ دینوں جو ریلیشن رہا کافی انٹرنیشنل خبروں کی زینر بھی بنا اور سب نے دیکھا لیکن ابھی اندرونی معاملات بھی جو ہیں وہ کچھ پیچیدہ ہو رہے ہیں آج بلاول بھٹو کی نواشیو صاحب سے کوٹ لکپت جیل میں ملاقات ہوئی ہے ایک اوپوزیشن کا جو اتحاد ہے کیا آپ اس کو بنتا دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی اگر ہم اوپوزیشن کی بات کریں تو ہمارے قائد عمران خان کے خلاف تو یہ اتحاد پچھلے دس پندرہ سالوں سے بن رہا ہے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے قائد کی ڈائریکشن صحیح ہے ان کی نیت صحیح ہے اللہ تعالیٰ ان کی قدم پر قدم مدد کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ اتحاد عارضی ہیں اور سب سے بڑی بات کہ یہ وہ اوپوزیشن ہے جن میں نیچرل الائنس ہو ہی نہیں سکتا یہ کسی سٹیج پر بھی کوشش کر کے دیکھ لیں یہ نہ اپس میں اکٹھے ہو سکتے ہیں نہ ان کے نظریات اکٹھے ہیں نہ ان کی سوچیں اکٹھی ہیں یہ صرف عمران خان صاحب پر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسا کہ پریشر ڈالے گا؟ ایک فیصد بھی نہیں ڈالے گا ہمارا قائد ایسا ہے نہ وہ بلیک میل ہو سکتا ہے نہ اسے کوئی سختی کر سکتا ہے وہ ازاد بندے ہیں ہمیشہ انہوں نے جمہوریت اور ملک کی بقا کے لیے سوچا ہے اور جس ڈگر پر وہ اس وقت چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قدم قدم کامیابیاں دے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ان کی نکام کوشش ہے کر کے دیکھ لیں ہمیشہ ایسی بدنیتی پر جو کوششی ہیں ہوتی ہیں نکام ہوتی ہیں ہینا برٹ صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں بہت سرگرم رہنما ہیں اور اگر ہم یہ کہیں کہ طریقے ارتوائے کارٹ سب سے زیادہ پنجاب اسمبلی میں یہ جمع کرواتی ہے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا ابھی جو پاکستان کے خلاف ایک مہاز کھلا بورڈر پار سے اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی نواشیف صاحب کی بلاول بٹو کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی تو لوگ اس کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اپوزیشن اتحاد ہونے جا رہا ہے بینگ رہنما پاکستان مسلم لگ نون آپ اس ملاقات کو کیسا دیکھ رہی ہیں یا پھر آپ کی جو نون لگ کا کیمپ ہے اس میں کیا چیب مگویاں چل رہی ہیں اس ملاقات کے حوالے دیکھیں جب عمران خان 2013 میں کرین سے گرے تھے تو میاں صاحب اپنی الیکشن کیمپین کی ایکٹیوٹی چھوڑ کر ان کو ہسپٹل ملنے گئے تھے اسی طرح یہ ہمارے چاہے آپ کا دشمن ہو یا آپ کے لوگ ایسے آپ ضرور جاتے ہو اور یہ ہماری کلچر ہے ہماری سپیشلی سو آئی تنگ ایسی جیسچر بائی بلاول اور میاں صاحب کی کوئی ایسی انٹینشن نہیں ہے ڈھیل کرنے کی اور یہ ہم نے دیکھ لیا صرف آیادت بلکل اور پارٹی کارکنان کو کچھ اس کے مطالق اور کچھ نہیں بتایا گیا صرف یہی ایک ملاقات تھی اور وہ بھی آیادت کی سلسلہ جی بلکل آئی بلیف کے بلاول میں اچھی کالٹیز جو ہے انگرینڈ ہیں اور وہی ایسی انٹینشن ہی بینٹ بیا سب کو ملنے گی ہم سے بات کرنے کی آئیے ہم بات کرتے ہیں خاجہ عمران نظیر صاحب سے جو کہ سابق وزیر سہت بھی ہیں اور پاکستان مسلم لگ نون کے بہت سرگرم رہنما بھی ہیں پرگرام میں آپ کو پشامدید کہتے ہیں آج کی ملاقات کا حوال خاجہ عمران نظیر کی نظر میں کیا تھا اس ملے میں ہم دیکھیں فرسٹ آف وال تو یہ ایک جسٹر تھا اور جو پولیٹیشنز ہیں ان کے اندر اگر ہم اخلاقیات کی بات کریں تو بہرحال ایک دوسرے کی خوشی اور غمی جو ہے اس میں شریک ہونا چاہیے جتنی بھی پلیٹیکل پارٹیز ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام کی تمام پاکستان کی محبے وطن پلیٹیکل پارٹیز ہیں اور ان کی جو لیڈرشپ بھی ہے وہ بھی پاکستان کی محبے وطن لیڈرشپ ہے تو ہمارے درمیان کوئی قبائلی جنگ تو چل نہیں رہی کہ ہم نے اللہ معاف کرے کوئی قتلوں کی دشمنیاں چل رہی ہیں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ خوشیوں گمیوں میں بھی نہ آئیں یہی وہ وجہ ہے کہ میں نے اس دن اسمبلی میں بھی یہ بات کی تھی کہ جب میاں محمد نواشیف صاحب پرائم منسٹر ایلیکٹ ہوئے تھے دوہزار تیرہ میں تو انہوں نے عمران خان صاحب جو کہ الیکشن کی کیمپین کے انڈ ہونے سے چند دن قبل گر کر زخمی ہو گئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواشیف صاحب نے تین دن کے لیے کیمپین روک دی تھی اور اس کے بعد جب انہوں نے اوٹھ کیا تو فوری طور پر عمران خان صاحب کے پاس خود چل کر گئے اور ان کی حیریت دریافت کی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا تو یہ وہ جذبہ اور یہ وہ ظرف ہوتا ہے کہ جو ایک پولیٹیکل لیڈر میں ہونا چاہیے جو ایک اچھے انسان میں ہونا چاہیے میں نے گلا یہ کیا تھا کہ خان صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ اسی جذبے کا اور اسی ظرف کا مظہرہ کرتے جب بیگم کلسوم نواز کا جنازہ تھا یا ان کی فوتی تھی تو تمام لوگ تازیت کے لیے آئے سب نے تازیت کی ماں سوائے خان صاحب ان کے مین لیڈرشپ کے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہیٹ پولیٹیکس کو کم کرنی کی ضرورت ہے اور یہ جو ایک یک جہتی چل رہی ہے پچھلے کچھ دنوں میں ہمارا جشمن ہمارے سر پر چڑھا ہوا تھا اور ہم سب نے مل کر اس کو پنچ کیا اور آج اس کو اس کی اوقات دکھا دی ہماری پاک فوج کو یہ فیل ہوا کہ تمام قوم ان مجاہدوں کے ان جوانوں کے پیچھے کھڑی ہے تو ان کا جذبہ جاگا اور انہوں نے انڈیا کو دھول چٹائی تو آج میں سمجھتا ہوں کسی جسٹر کی ضرورت ہے اور بلاول بھوٹو زرداری صاحب جس جسٹر کے تحت گئے ہیں میں اس جسٹر کو نہ صرف اپریشیئیٹ کرتا ہوں میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں آپ سلوٹ کرتے ہیں بلاول کے اس جذبے کو بلاول ایک فیوچر لیڈر آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے کیونکہ تمام تر اختلافات بلاول نے ایک سائٹ پر رکھے ہیں وہ اختلافات کے ان کے والد کو آپ کے دورے حکومت میں جیل بھیجا گیا اور وہ بلاول بھوٹو جن کی والدہ کو نوازشریف صاحب نے اوپن سپیچیز میں اور جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے نشانہ بھی بنایا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک فیوچر لیڈر کا ایک جسٹر ہے دیکھیں جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا تو اگر آپ چونکہ شاید اس وقت تھوڑی چھوٹی ہوں گی تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں سب سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ہم نے غلط معاملات کیے ہیں آج کے بعد ہم یہ حد کرتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے اس کو مضبوط کریں گے سٹرنٹھن کریں گے اور جو غلطیاں کی ہیں ان کو نہیں دور آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول کا آج کا جسٹر ان کی والدہ کے کیے ہوئے سی او ڈی چارٹر آف ڈیموکریسی کو مزید سٹرنٹھن کرے گا اور جو ہیٹ پولٹیکس ہے اس کو کم کرنے میں معامل ثابت ہوگا اور بھٹو کا خاندان کا جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری خون ہے اس میں کوئی دور آئیں نہیں بینظیر کا بیٹا ہے اور بینظیر بھٹو ایک عظیم لیڈر تھی اس میں کوئی دور آئیں نہیں ہے کہ بلاول کے اندر جو جرمز ہیں وہ ایک عظیم لیڈر کے ہیں تو دیفنیٹلی میں بلاول کے لیے دعاگو بھی ہوں اور میں بلاول کو فیوچر میں ایک اچھی لیڈر کے طور پر ضرور دے اچھا خاندان صاحب چونکہ آپ خود بزیر سہت رہے ہیں اور اس وقت سہت کے شعبے میں جو چیلنجز نواز شیف صاحب فیس کر رہے ہیں ان کو کیا چیز کی ضرورت ہے ابھی ایک قسم کی ان کی میڈیکل کرنیشن ہے اور ان کو ایک کس ڈاکٹرز جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اس سے سابق بزیر سہت مطمئن نہیں دیکھیں میں سرس او فول تو یہ کلیر کر دوں کہ جو میہ نوازشی صاحب کا کیس ہے یہ ایک اس لیے سپیشل کیس ہے کہ یہ ملیونز میں چند لوگوں کا ہوتا ہے ان کی جب پہلا ان کا پروسیجر کیا گیا تھا تو اس پروسیجر کے دوران ان کی جو شریعان ہے وہ پینچر ہوئی تھی اور اس میں سے بلڈ لیکے جوا تھا اور ان کی جان کو خطرہ ہوا تھا اور ان کی جو دل کی دھرتن ہے وہ بے ترتیب ہو جاتی ہے تو اس کے لیے جو الیکٹرو فیزیولوجی کی سہولت ہے وہ پاکستان میں اس وقت موجود نہیں اس کی وجہ یہ کہ جو ہمارے ایک سینئر پروفیسر تھے وہ چونکہ ریٹائر ہو گئے الیکٹرو فیزیولوجیس تھے اور ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا سبسیچوٹ اس طرح سے نہیں اپتاک آ سکا تو صرف ایک یہ اس وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے آپ کی جماعت کو کہ آپ ایسی سہولیات نہیں دے سکے جو کہ اب آپ کو ہی ان سہولیات کی ضرورت پڑھ رہی ہے ایسا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں ہم وہ سہولیات سب سے پہلے پروائیڈ کرتے ہیں جو ایک کومن مین کو چاہیے ہوتی ہیں جو یہ فیسلٹی ہے یہ بہت سارے ملکوں میں نہیں ہیں یہ اگر ہے تو چند ایک گھنٹی کہ وہ مالک میں ہے تو پاکستان چونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے تو پاکستان آج بھی ان میں مالک میں اس طرح سے نہیں آتا لیکن میں ایسا نہیں تھا کہ پاکستان میں یہ سہولت بلکل نہ پیت تھی میں نے مجھے پروفیسر صاحب کا نام بھول گیا ہے فاریہ سلمان رفیق صاحب سے گرہ پوچھیں گے اب ہمارے لوگوں کو جو انڈیا ویزے نہیں دے رہا تھا آج جو صورتی حالہ ہمیں دشمن ملک کے ترلے کرنے پڑتے تھے آج شباز شریف کی بدلوت اللہ کے فضل سے ہمیں دشمن ملک کے ترلے نہیں کرنے پڑیں گے ہمارے لوگ جو ہیں اپنے ہی ملک میں ٹرانسپنار جو ہے وہ کروائیں گے تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں ڈے بائی ڈے آتی ہیں لیکن اس گورنمنٹ سے جو گھلا تھا اگر میاں نواشی صاحب کی صحت کو کچھ ہوتا تو کون ریسپونسیبل ہوتا تو گلاب ہوتا کہ آپ اس تین مرتبہ پرائیم میرسل رہنے والے شخص کو جب گھائنی کے وارڈ میں داخل کرتے ہیں پھر تماشا لگاتے ہیں کہ میاں نواشی صاحب کمرے پسند کر رہے تھے ایک کہدی کی کیا پسند ہوتی ہے اور پھر کہا گیا جی کیا ان کو فائیو سٹار ہوتل دے دیں تو کیا کوٹ لک پجل فائیو سٹار ہوتل تھا جس میں وہ رہ رہے ہیں تو یہ تماشے جو تھے اور وہ جو چلے گئے ان کی جو زبان تھی وہ زبان میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اس طرح کی تھی کہ اس زبان سے پی ٹی ای والے خود شرمندہ ہوتے تھے تو میں جانے والے کی بات نہیں کرتا لیکن میں اتنا کہتا ہوں کہ نواش شریف صاحب ذرف والے انسان ہے الحمدللہ وہ اپنی جو اپنی قیمت ہے اپنی عزت کی قیمت پر کوئی علاج نہیں چاہتے اگر ان کو نظر آئے گا کہ حکومت واقعی سنجیدہ ہے اور ان کے ساتھ بیتوکیری نہیں کرنا چاہتی تو وہ ضرور اپنا جسٹر دیں گے اور علاج کریں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی اے میاں مربوب احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں میاں صاحب آج ملاقات ہوئی ہے نواش شریف صاحب اور بلاول بھٹو کی اس پر کومنٹ کیا ہوگا دیکھیں پولیٹیشنز کو آپس میں ایک دوسرے سے ملنا چاہیے اور پھر اس موقع کے اوپر بلاول بھٹو جیل جا کے میاں نواش شریف صاحب سے ملے ہیں تو یہ انہوں نے میں سمجھتا ہوں ایک اچھا گسر دیا ہے ایک اچھا پیغام ہے تو اس طرح نظریاتی طور پر اختلاف اپنی جگہ پر اپنی پارٹی لیکن افترال ہم پاکستانی ہیں اور اس ملک کے باس ہی ہیں تو ہمیں آپس میں ملاقات ہوئی ہے یا آپ لوگوں میں سے کسی کی ملاقات ہوئی ہے ایم پی ایس میں سے فوری ملاقات بھی دو تین ویک پہلے ہوئی ہے لیکن ان کی جو حالت ہے وہ اچھی نہیں ہے انہیں اس وقت بالکل جو ہے علاج کی اشد ضرورت ہے اور گورنمنٹ اس کے اوپر جس طرح انہوں نے تماشا کیا چار پائیں بورٹ بنائے ہیں اور ڈائیگنوز کرتے رہے ہیں اور انہوں نے مرگوب صاحب اگر کسی قیدی کا بھی اس طرح سے طبیعت خراب ہو جانا یہ مایوب سمجھا جاتا ہے کہ اس کو جیل میں رکھا جائے تو پھر تین بار کے وزیراعظم رہنے والے نواشی صاحب اگر ان کی اتنی طبیعت خراب ہے تو پھر ان کو کیوں نہیں شفت کیا جا رہا جیل میں ہی کیوں ہے وہ دیکھیں یہ بات جو ہے یہ اب گورنمنٹ کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ تین بار ملک کا وزیراعظم رہنے والا اس کو انہوں نے اس کو علاج کی سہولتیں نہیں دی جا رہی اس کو جس طریقے کے ساتھ علاج کے نام کے اوپر بیماری کے نام کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے یہ چیزیں جو ہے نا یہ قابل افسوس ہیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے پروگرام میں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے مہیندر پال سنگھ صاحب نے جو کرانمہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے مہیندر صاحب آج جو ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب اور بلاول صاحب کی ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ دو ایسی سیاسی جماعتیں ہیں یہ جن کے آپس میں اختلافات بھی تھے اور بلاول صاحب کے والد صاحب جو تھے وہ جیل میں بھی رہے انہیں کی دور احقومت میں نواز شریف صاحب کے اور نواز شریف صاحب نے بہت زیادہ ان کی والدار شہید مہترمہ بے نظر بھٹو صاحبہ کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا ایسے میں بلاول صاحب ملنے کے لئے جاتے ہیں آپ اس ملاقات کو ایسا دیکھتے ہیں آپ کو شاید یاد ہو کہ ایک نعرہ جو بہت زیادہ مشہور ہوا تھا پچھلے دور میں تو نواز شریف صاحب والے دور میں موڈی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے اس کے موجب بھی یہی بلاول صاحبی تھے انہوں نے یہی جو ہے نعرہ اجاد کیا تھا اور لوگوں کو بتایا تھا اور یہی جو ہے اس نے مشہور ہو گیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے جس طرح سے شروع سے ہی ہم بتا رہے ہیں ہماری پارٹی کا موقع ہے کہ یہ دونوں پارٹی کا مکمکہ ہے یہ جب ایک دوسرے تکلیف میں آتی ہیں دو یہ پارٹیاں اور ایک ساتھ ہندوستان یہ جب تکلیف میں آتی ہیں تو ایک دوسرے کے ہیلپ کے لئے آ جاتے ہیں جب بھی نواز شریف کیو پر تکلیف آئی ہندوستان جو ہے پاکستان کے پر حملہ شروع کر رہا تھا آج بھی نواز شریف عوام کو پتہ لگ چکا ہے کہ یہ سب جو ہے یہ ٹوپی ڈراما ہے یہ عوام کو بیوگوھ بنانے کے ان کے طریقے تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اب یہ کہتے ہیں اور جو کہ پاکستان ریورز پارٹی ہے ان کا بھی یہ موقع ہے کہ کرپشن کے نام پر ریونچ لیا جا رہا ہے کرپشن جو ہے جیسے پاکستان طریقے انصاف نے نعرہ بھی لگایا تھا ہم کرپشن کے پیسے واپس لے کر آئیں گے لیکن کرپشن کے نام پر پکڑ دھگڑ ہوئی ہے لیکن کرپشن کے پیسے نہیں لاپا رہی ہے پاکستان طریقے انصاف یہ بھی الزام ہے آپ کے اوپر بلکل یہ ہمارے پر یہ الزام ہے کیونکہ دیکھیں جمہوریت میں یہ کام جو ہے یہ سلو پروسس میں ہوتے ہیں یہ وہ ہو رہے ہیں اور جو نواز شریف صاحب ہیں وہ ملزم نہیں ہیں وہ مجرم ثابت ہو چکے ہیں ان کو عدالتوں نے مجرم ثابت کر دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پیسے بھی ہم لے کے آئیں گے کیونکہ یہ ملک کا پیسہ ہوا لوٹا ہے غریب عوام کا لوٹا آپ کے ناکدین یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ایک ہی کرپشن کی واپس پیسے آئیں وہ بھی علیمہ خان صاحبہ نے جمع کروائیں دیکھیں وہ عدالت کا ایک حکم جاری ہوا تو اس کے پر جو ہے انہوں نے ایک جرمانہ لگا تھا انہوں نے ادا کیا ان کی جو کرپشن ہے انہوں نے اتنے ٹیکنیکل طریقے سے کی ہے اس طرح سے چور راستی انہوں نے بنائے ہیں یہ موجب ہیں انوازنی صاحب چور راستوں کے کرپشن کے یہ جو منی لانڈرنگ ہو رہی ہیں ان کی موجب ہیں یہ انہوں نے جس طرح سے طریقے کی ہیں انشاءاللہ سب کچھ سامنے آئے گا صبر یہ تھوڑا سا کر لیں ان کی جو یہ کرپشن ہے ان کا جو لوٹا ہوا پیسہ ہے یہ ان کو ہم انشاءاللہ حضم نہیں کرنے دیں گے یہ واپس عمام کو انشاءاللہ ملے گا مراد راست صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کی ملاقات کے حوالے سے آپ کا کومنٹ کیا ہوگا دیکھیں میرے خیال سے دونوں جو ایک دوسرے کے خلاف اتنا بولتے رہے ہیں اور آج دونوں کٹھے ہو گئے ہیں تو ان کے کوئی نہ کوئی آلٹیریر موٹیفز ہیں دونوں ایک دوسرے کی چوری چھپانے کی کوشش میں ہیں اور انڈ پر چوروں نے کٹھے ہمیشہ ہونا ہوتا ہے بہت شکریہ ہم سے بات کریں ڈاکٹر یاسمین راشت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آل نواز شریف اور بلاول گھٹو زردادی کی ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹر یاسمین اس پر کیا کومنٹ دیں کیا کومنٹ دے سکتے ہوں میں بڑی اچھی بات ہے بلاول صاحب کو ضرور ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھنا چاہیے کیوں نہیں پوچھنا چاہیے دیکھیں اور اگر اپوزیشن اتحاد بن گیا بڑی اچھی بات ہے تو آپ کو کیا خیال ہے پہلے شک تھا آپ کو اتحاد نہیں تھا میں تو خمیشہ سے کہتی ہوں یہ تو اتحادی ہیں کبھی بھی میں یہ الہیدہ نہیں ہوں آپ کو دکھانے کے لیے کبھی کبھی الہیدہ اور کبھی کٹھے ہو جاتے ہیں they've always been together اکیس ڈاکٹرز کا یونٹ وہ بھی نواز شریف صاحب کو سیٹسفائی نہیں کر پایا کیا آپ ان کو صحیح سے فیسلٹیز نہیں دے رہی آپ کی حکومت ہمارے پاس تو جو سہولت ہم سب کچھ دے لیں اور جس طرح جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں بالکل کوئی سیاست نہیں کر میں ہر طریقے سے کوشش کر رہی ہوں کوئی سہولت دے باقی جو ان کی طبیعت ہے اس پہ اگر وہ کوئی سہولت نہ لینا چاہیں تو کوئی زبردستی تو نہیں کر سکتا ان کو جو بیماری لاحق ہے اس سے متعلق تمام ڈاکٹرز یونٹ اور مشینری موجود ہے پاکستان میں یا نہیں موجود کیونکہ ابھی خاجر عمران حزیر صاحب سے ملاقات ہوئی ہو کہتے ہیں کچھ مشین ہیں وہ نہیں ہیں پاکستان میں خیال ہے سب سے امپورٹن یہ چیز ہے ایکٹرو فیزیولوجی کی اس دن بات کر رہے تھے یہ لوگ اسیبلی کے اندر اور وہ آل دیٹس اویلیبل ان اسلام آباد کوئی ایسی بات نہیں ہے ساری انسٹرومنٹس آفٹر آل کارڈیالوجی یونٹ ہے ہاری چل رہی ہے وہاں ہزاروں لوگوں کو آپریشنز ہوتے ہیں لوگ سہتیاب ہو کے گھر جا رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے بغیر ان آلات کے ہی ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے بیٹا یہ ایک نہیں ہے جو عمام ہے جنرل پبلک ہے وہ نون لیک کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے کہ خود ہی ایسے اسپطال نہیں بنا کے گئے جس میں اب ان کو لگتا ہو کہ یہ علاج کروا سکے تو ایسا میار خود دینا چاہیے تھا تاکہ اب نوبت یہ نہ آتی کہ باہر جانا پڑتا یہ اب میرا خیال ہے کہ یہ بات تو بہت دفعہ کہہ چکے ہیں ہم لگ بھی کہہ چکے ہیں اور عمران خان صاحب نے بھی کہی کہ آپ کو پاریلٹی جو ہے وہ ہیلتھ کا شوبہ ہونا چاہیے اور ایسے اسپطال آپ ضرور بناتے جہاں آپ اپنا علاج بھی کر سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے ان کو اعتماد ہی نہیں ہے پاکستان کے ڈاکٹروں پر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے ڈاکٹر بڑے زہین ڈاکٹر ہیں بہت اچھے ڈاکٹر ہیں دنیا میں ہر جگہ وہ مطلب وہ کہتے ہیں تو یہاں پاکستان ہم تو اپنے ڈاکٹرز پر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں انہیں بھی یقین رکھنا چاہیے اور میں یہ بتا دوں کہ ڈاکٹرز پٹیکلرلی جو پی آئی سی وغیرہ ان کا تو بہت بڑا ایکسپیرینس ہے لوگ اٹھے نمبر پیشنٹ پر بڑے زیادہ بہت شکریہ ہم سے بات کرنے ناظرین بے شمار انٹفرمیشن آج آپ کو دے رہے ہیں آج کی اس ملاقات کے حوالے سے جو رہنما ہیں اور جو ایم پی ایز ہیں مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ آج کے ملاقات کا جو احوال ہے وہ کس طرح سے بیان کر رہے ہیں یہ آپ سن بھی رہے ہیں اور اس سلسلے کو ہم جاری بھی رکھیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے